دیکھیں آج میں یہاں یہ ایسیڈیز کو پوارا جو ہیں ان کو ساتھ لے کے تین دن کے وزٹ پہ یہاں ٹنگڈار اور ٹیٹوال بلوگ میں آیا ہوں تو آج اس کا پہلا دن تھا تو پہلے تو میں نے آج جو پی آر آئیز ہیں یہاں پہ یہاں کے ڈی ڈی سی ممبر بی ڈی سی چیئر پرسن اور جو باقی سرپنج اور پنچ سائبان تھے ان سے میں نے ایک میٹنگ کی تو ان سے بھی ایک تو انپوٹ ملا کہ یہاں پہ جو تعمیر ترقی کے حوالے سے جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ کیسا ہو رہا ہے تو ان سے میں نے ایک انپوٹ لیا اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بھی میٹنگ کی جس میں ہمارے انجینئرز اور سیکٹری پنچائے اور باقی جتنے بھی جو بھی عاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اور کل سے میں فیلڈ میں چلا جاؤں گا دو دن یہ دیکھنے کے لئے یہ چونکہ دور دراز علاقہ ہے اس علاقے میں رورل ڈیویرمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے سے جتنی بھی سکیمز کا ایمپلیمنٹیشن ہے چاہے وہ سینٹرلی سپانسٹر سکیمز ہو یا یوٹی سیکٹر کی سکیمز ہو ان کی ایمپلیمنٹیشن کس طرح سے ہو رہی ہے یہ دیکھنے کے لئے میں یہاں پہ ویزٹ پہ آگئے ٹیور پہ آگئے کوئی یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی جو یہاں پہ پروگریس ہے اسے میں کافی حد تک مطمئن ہوں یہاں پہ سب سے ایمپورٹنٹ جو ہماری سکیم ہے وہ آپ جانتے ہیں ماتما گاندی نرے گا پروگرام ہے تو اس کے تحت جو دونوں بلاکس میں ملا کے 386 ورکس ٹیک اپ ہوئے ہیں اور ہمارے جو لیبر ڈیز جو مین ڈیز جنریٹ ہوئے ہیں وہ ہمارے ایک لاکھ دس ہزار کے آس پاس جنریٹ ہوئے ہیں جو ہمارا لیبر بجٹ کا ٹارگیٹ تھا میں آپ کو یہ کہنے میں کوشی محسوس کرتا ہوں کہ وہ ہم نے کمپلیٹلی اچیو کیا ہے اور ابھی اس سال کے کئی مہینے باقی ہیں تو ہم اس کو نہ صرف پورا کریں گے اچیو کریں گے بلکہ ہم جو لیبر بجٹ کا ٹارگیٹ ہے اس کو ایکسیڈ بھی کریں گے یہ کے بارے میں جو 2017-18 16-17-18 کی لیابلٹی ہے دیکھیں اس میں ہوا کیا ہے یہ وہ ٹائم تھا جب ایم جی نریگا میں ہمارے جو کام ہوتے ہیں اس میں گائیڈ لائن کے حساب سے 60-40% کا ریشو مینٹین کرنا پڑتا ہے 60% جو ہے وہ لیبر کمپوننٹ پر خرچہ کرنا پڑتا ہے اور 40% مٹیرل پر تو اس توران کچھ اس میں وائلیشن ہو گئی ہے 60% جو لیبر پارٹ تھا وہ مینٹین نہیں ہوا وہ والا ریشو 60-40 کا اور کئی کئی پہ یہ شکایتیں بھی آئی ہوئی تھیں کہ بھائی یہ جو لائیبلٹی پروجیکٹ کی جارہی ہے یہ لائیبلٹی اتنی زیادہ ہے نہیں تو اس بارے میں تو گارنمنٹ نے اس وقت ایک ڈیسیجن لے لیا کہ یہ جو کام ہیں یہ جو لائیبلٹیز والے کام اس وقت دکھائے گئے ہیں ان کو پہلے ویریفائی کرا جائے تو ویریفیکیشن کرنے کے لیے کنسرن ڈیپٹی کمیشنر صاحبان کو بتایا گیا کہ وہ اپنے اپنے ڈسٹرکس میں ایک ویریفیکیشن ٹیمز کانسٹوٹ کریں تاکہ ہر وہ کام جو لائیبلٹی کے طور پر پروجیکٹ کیا جاتا ہے ان کو پہلے ٹھیک طرح سے ویریفائی کیا جائے اور جو جنرون لائیبلٹی ہے اس کے بارے میں وہ سیٹیفائی کریں وہ کمیٹی کے ذریعے سے تاکہ وہ جو جنرون لائیبلٹی کا پیسہ ہے وہ واگذار کیا جائے گا وہ پروسس آلموسٹ یا جہاں تک ڈسٹرک کپورا کی بات ہے مجھے بتایا گیا کہ آلموسٹ وہ پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہے جو کہ ویریفیکیشن ٹیمز ہے یا کمیٹیز ہیں انہوں نے قریب قریب ہر جگہ پہ ویریفائی کیا ہے جو یہاں بھی مجھے پتا چلا ٹنگڈار میں بھی یہاں بھی ویریفیکیشن آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور پھر ڈیپٹی کمیسٹر صاحب کے ذریعے سے ہمارے تک جب پہنچے گا تو ہم اس میں آگے گورنمنٹ کو وہ پروجیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ جنورن لائیابلٹی کا پیسہ باگزار کیا ہے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے انجینئرز نہیں ہوتے ہیں ہمارے انجینئرز جو ہیں وہ ڈیپٹیشن پہ پی ڈیوڈی سے آتے ہیں چونکہ ہم نے کئے بار ان سے مسئلہ ٹیک اپ بھی کیا تھا تو وہ ڈیپٹیشن سی زیادہ حد تک پور نہیں کر پائے اس لئے گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لے لیا حال حالی جو آپ کی نولیج میں بھی شاید ہوگا کہ انہوں نے یہ کیا کہ جو ریٹائرڈ انجینئرز ہیں ان کو کنٹریکچول بیس پہ تائنات کرا جائے تاکہ جو ڈیپٹیشن سی ہے ریگولر انجینئرز کی اس کو پور کیا جائے وہ سلسلہ ہم نے جو پروسس شروع کرنا تھا وہ ہم نے آلڈی کیا ہے ہم نے اس میں ایڈویٹیزمنٹ بھی نکالا اور اس میں اپلیکیشن بھی آگئیں تو ان کو ہم ایگزیمن کر رہے ہیں ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ دس پندرہ دنوں کے اندر جو ہے وہ ریٹائرڈ انجینئرز جو ہے جے ایک کی لیول پر ان کو تائنات کیا جائے گا اور خوشی طور پر یہاں ٹنگڈار میں جو کمی ہے اس کو ہم اس میں پورا کرنے کے کوشش کریں گے جاتک پی ایم ایو آئی کی بات ہے پرائیم منسٹرز آواز جوچنا جس میں جو ہاؤسلس لوگ ہیں ان کو ہاؤسز کے لیے کچھ رکومات ملتے ہیں تو اس سلسلے میں پہلے ایک پرمنٹ ویٹ لسٹ تھا جو سوشو ایکانومی کاسٹ سینسس ہوئی تھی پہلے تو وہ لسٹ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے اس میں ہوا یہ تھا کہ کئی ایسے لوگ تھے جو ہاؤسلس تھے لیکن وہ اس لسٹ میں شامل نہیں تھے یا جب وہ لسٹ بنی تھی اس کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہے جن کے پاس گھر نہیں تھے ان کو لسٹ ملانی کی ضرورت تھی پھر ایک اور سروی ہو گئے کچھ سال پہلے جس کو ہم نون سیک کہتے ہیں جو سوشو ایکانومی کاسٹ سینسس میں نہیں آئے تھے وہ ایک لسٹ بنا اس لسٹ کو آج کل جو ہے گرام سبہ کے ذریعے سے اس کو ویریفائی کرا جاتا ہے اس لسٹ کو اگر اس لسٹ میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو الیجبل نہ ہو اس کو اس لسٹ سے ریمو کرنا ہے وہ ہم گرام سبہ کے ذریعے سے کرواتے ہیں جو کنسرڈ وہاں کی پنچائد باڈی ہے ان کی نگرانی میں تو رہا سوال کئی ایسے لوگ ہوں گے بے شک جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈیزرونگ ہے لیکن لسٹ میں شامل نہیں ہے ان کا بھی ہم جو ہے گرام سبہ کے ذریعے سے اور لوگوں سے پوچھ کے وہاں پہ وہ ایک سپریٹلی لسٹ بنوا رہے ہیں لیکن آج کے ڈیٹ میں ہمیں ایک ٹیکنیکل ایک ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ یہ جو پورٹل ہے جس پہ یہ سارا لسٹ چڑھایا گیا ہے وہ لسٹ انکلیوزن کے لئے ابھی بند ہے ایم جی نیرگا کے سپورٹنگ سٹاپ کی بات کر رہے ہیں یہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہوتا ہے یہ پالیسی ڈیسیجن جو ہے یہ گارمنٹ کی لیول پہ ہوتا ہے اس میں میں زیادہ کچھ کہنی ہی سکتا ہوں لیکن جہاں تک ان کا آنریڈیم کا تعلق ہے اس میں ہم نے ایک ریکمینڈیشن کی ہے کہ وہ آنریڈیم جو ان کو مل رہا ہے اس میں اضافہ کیا جائے کیونکہ آج کے ڈیٹ میں جو ان کو ملتا ہے وہ کم ہے اور ادھر سے مہنگائی بھی اور وہ کام بھی اچھا کرتے ہیں تو ہم نے وہ ریکمینڈ کیا ہے اس میں گارمنٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے وہ کمیٹی کی ریکمینڈیشن کے بعد اس حوالے سے مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ لیا جائے گا جو ان کی حق میں ہوگا ان کی بہتری کے لئے ہوگا جو یہاں کے لوکل ایمپلائیز ہیں ہماری ڈپارٹمنٹ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ انہی کو یہاں پہ تائنات کیا جائے ریسینٹلی کچھ پنچائت ایکاؤنٹس اسسسٹنٹس کا جو ہے کوئی نائن ہنڈرڈ کے آس پاس تائناتی کی گئی جس میں سے سیون ہنڈرڈ پلس لوگ انہی جوائن بھی کیا ہے اس میں جو ہمیں یہاں بیجنے تھے ٹنگڈار میں پہلی ہماری کوشش رہی کہ اس میں جتنے بھی ٹنگڈار کے جو رہنے والے پنچائت ایکاؤنٹس اسسٹنس اپوائنٹ ہوئے تھے ان سبوں کو ہم نے یہی پہ اپوائنٹ کرا جو پنچائت راج انسٹوشنز ہیں دیکھیں یہ ایک ڈیو پروسس کی زیریعے سے مہدہ ایک ڈیو الیکشن پروسس کی زیریعے سے وجود میں آگئی ہے تو پنچائت راج انسٹوشنز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گائیڈ لائنز کو صحیح طریقے سے ایمپلیمنٹ کریں اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی پنچائت جو ایلیکٹڈ ممبر ہوگا وہ خود کوئی کام نہیں کر سکتا ہے اس کو کام کروانے ہیں اس کو مونیٹرنگ کروانی ہے اس کو ایمپلیمنٹیشن کروانی ہے ان کو پلیننگ پروسس میں ان کا بڑا عام رول ہے تو یہ سارے پروسس میں ان کا اپنا رول ہے لیکن وہ خود یہ کام نہیں کر سکتا یا اپنی کسی رشتہ دار کو یہ کام دلوا نہیں سکتا ہے وہ جو وہاں پہ باقی لوگ کام کر رہے ہیں کہ ان کو سامنے آنے دینا ہے ہو سکتا ہے اس بارے میں کچھ شکایتیں ہوں تو یہ آہستہ آہستہ کر کے دور ہو جائیں گے اور ہم نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اس کا نوٹس بھی لیا ہے تو ہم اس پہ دیکھیں گے کہ کیسے ان کو یہ ٹھیک طرح سے باور کر آ جائے کہ جو جنورن لوگ ہیں خاص طرح جو انیمپلائیڈ یوتھ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس میں انوالو کیا ہے گورنمنٹ کی یہ کوشش رہی ہے کہ پنچائیت لیول پہ جو انیمپلائیڈ یوتھ پٹکولر لیا ہے ان کو موقع دیا جائے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کو ایک سمپلیفائیڈ ٹینڈر کے طور پہ یہ کام کیا جائیں خاص کر جو کام تین لاکھ کے ایماؤنٹ تک ہیں تو اس میں لیکن ٹینڈر تو کرنا ہے اب چونکہ ٹینڈر ہمیشہ کمپیٹیٹیو ہوتا ہے ٹینڈر کا مطلب یہ ہے کہ کمپیٹیٹیو بیس پہ کیا جاتا ہے تو اس میں کسی کا پھر کسی ہومین انٹروینشن کا عمل دخل رہتا نہیں ہے جب کوئی کام ٹینڈر کیا جائے گا اس ٹینڈرنگ میں جو سب سے لویسٹ یہ دے گا بیٹ دے گا لویسٹ ٹینڈر کے ہمارے ایم جنریہ کا چھوڑ کی جو ٹینڈرنگ کے ذریعے سے نہیں کرنے ہیں باقی سارے کام فینانس کمیشن کو چھوڑ کی باقی سارے کام جو ہیں وہ ٹینڈر کے ذریعے سے کرنے ہیں چاہے وہ ایریا ڈیولومنٹ پروگرام ہو چاہے کیپ ایکس بجٹ کے کام ہو چاہے پی آر آئیز کا گرانٹ ہو چاہے وہ سیڈی پنچائٹس کے کام ہو یا باقی کام ہو یہ سارے ٹینڈر کے ذریعے سے ہو جائیں گے جو چونکہ یہ یہ جس سٹیج پہ ابھی لایا گیا ابھی تو بہت سارے کام آلڈی ریزولیشن کے بنیاد پہ یا باقی طریقوں کے ذریعے سے وہ کام ٹیک اپ ہوئے تھے آپ اس کا جو سمر ہے وہ اگلے سال سے دیکھیں گے اگلے سال چونکہ وہ سٹیج آئے گا جب سارے کام اسی سمپلیفائی ٹینڈر کے ذریعے سے کرائے جائیں میں تو بیسیکلی ایسی وینڈر کے طور پہ ان کو لایا جا سکتا ہے تو اس میں ابھی بات کرنی پڑے گئے ان کے ساتھ اور یہ پی آر آئیز کو بھی جو پنچائٹ راج انسٹیوشنز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے ایریا کے جو یوتھ ہیں ان کو ان کاموں میں انوالو کرائے جائے تو یہ ہماری کوشش رہے گی ان سے بھی میری گزارش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ انیمپلائیڈ یوتھ کو موقع فرام کیا جائے تاکہ وہ بیروزگاری کے سبب وہ پریشان نہ لیکن جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے زمینیں دیا اپنی پنچائدگار بنانے کے لئے اس میں پہلے ایک احسارو نکلا تھا تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کسی نے واقعی زمین دیا اور اس نے میوٹیٹ کی ہے ڈپارڈمنٹ کے نام پہ اور وہاں پہ بیلڈنگ بنی ہے پنچائدگار بنا ہے اگر وہ زمین ایک کنال سے زیادہ ہے تو ان کے کیسز جو ہیں وہ ہم آگے بیز سکتے ہیں وہ گورنمنٹ ان کو کنسل کرے گی